ناظرین تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے مسجد اقصہ کی حرمت پر جان قربان کرنے والے مجاہدین میں ایک نام فادی ابو سلاک آئے وہ بیس سال کا ہوا تو یہودیوں نے اس کے علاقے غزہ پر دھابا بول دیا سال دوہزار آٹھ کی بات ہے کہ اس حملے میں فادی ابو سلاک شدید زخمی ہوا اور اسے شکست ہوئی اور پھر ایک دن مسجد اقصہ کو بچانے کا ارادہ لے کر میدان میں اترا اس نے ایک غلیل بنا رکھی تھی جس سے وہ اسرائیل کے فوجیوں کو پتھر گھما کر مارتا رہا اور آخرکار شام کو شہادت کے آلہ درجہ پر فائز ہو گیا دونوں ٹانگوں سے معذور فادی ابو سلاک کئی طاقتور اسلام ممالک سے آگے نکل گیا